تو احساس کرے وفا کی خوگرو وفا کرے یہ تیہ ہوا تھا وفا کی خوگرو وفا کرے یہ تیہ ہوا تھا وطن کے خاطر جائیں گے مریں گے یہ تیہ ہوا تھا بوقت حجرت جو قدم اٹھیں گے سوئے منزل تو بیچ راستے میں یہ دمنا لیں گے یہ تیہ ہوا تھا عام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ تیہ ہوا تھا ماجروں کی چور چورن نہیں بیچنا تھا یہ تیہ ہوا تھا کسی بھی الجن میں رہبروں کی رزاست سے پہلے عوام سے اسم عام لیں گے یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا کہ نئے وطن میں جا کے وہاں پہ بہتر اور اچھے زندگی گزاریں گے یہ تیہ ہوا تھا لیکن یہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ نئے وطن میں جا کے وہاں پہ معزز ممبران کو اپنے ملک کے ساتھ وپا کی تصدیق دینے پڑیں گی کہ ہم بھی ایک معزز محبتی وطن ہیں ہم بھی اپنے ملک کے ساتھ اتنے محبت کرتے ہیں جتنے محبت آپ کرتے ہیں یہ کبھی بھی تیہ نہیں ہوا تھا کہ معزز اسمبلی یا نشنل اسمبلی کے ممبران کو گسیٹا جائے گا ان کو کبھی بھی تیہ نہیں ہوا تھا کہ معزز ممبرانوں کو جیلوں میں ڈالیں گے اور گسیٹیں گے خواتین کو گسیٹیں گے یہ کبھی بھی تیہ نہیں ہوا تھا آنکوں میں نم خوشی اور امید بھی تھی لیکن ساتھ ساتھ ایک غم اور ایک ڈر بھی تھا چہرے سے امید بھی ٹپک رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ چہرے سے ایک غم بھی ٹپک رہا تھا کہ یہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ ایک نئے ملک میں جا کے ان کے ساتھ بھی وہی عشر ہوگا جو پلسطین کشمیر اور اس سے بھی بورے حلقوں میں یا بورے حالات ہوں گے یہ کبھی بھی تیہ نہیں ہوا تھا جی ہی ناظرین آپ لوگوں نے بلکل ٹیک سنا ہے میرا نام ہے واجداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوگی کل سہرہ بانو صاحبہ نے جو تقریر کی ہے نیخنل اسمبلی میں اس نے سب کو بہت زیادہ پریشان اور غمگین کر دیئے جتنے بھی لوگ ہیں اسپیشلی پاکستانی ہیں یا دنیا کی کسی بھی کونے میں کوئی بھی اگر مسلمان ہیں تو سب لوگوں کو انہوں نے غم میں ڈال دیا ہے انہوں نے جو تقریر کی اس تقریر میں غم بیتا غصہ بیتا اور ساتھ ساتھ امید بھی تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے کیوں ڈرائے جاتے ہیں اور بار بار ان کا یہ question یہ بالکل بہت زیادہ گہرہ اثر جو انہیں ڈالتا تھا کسی بھی انسان پر اور کسی بھی مسلمان پر اس کا بہت زیادہ گہرہ اثر تھا جب وہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والی ایک شہری ہوں میں یہاں پہ آ کر مجھے کیوں بار بار اپنے کلائی کو کھاٹ کے اسی خون سے تصدیق دینی پڑے گی کہ میں اپنے کلائی کھاٹ کر کے اس سے خون نکال کے آپ کو تصدیق دینی پڑیں گی کہ میں ایک محبتی وطن پاکستانی ہوں مجھے کیوں یہ ضرورت پڑ رہے ہیں مجھے بار بار کیوں اس بات کی تصدیق کرنے پڑے گی کہ میں بھی ایک معزز پاکستانی ہوں میں بھی ایک نشنل اسمبلی میں کتنے عرصے سے میں کام کر رہی ہوں لیکن مجھے بار بار درائے جا رہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کیوں بولتی ہے اگر آپ اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو یہ ہوگا یہ ہوگا اور مجھے یہ ڈر ہے اور میں اس انتظار میں بیٹی رہی کہ کون آئے گا کس وقت آئے گا اور میرے دروازے کو لات مار کے اندر آئیں گے اور میری بیسٹی کریں گے میرے بچوں کی بیسٹی کریں گے تو یہ تو کبھی بھی تے نہیں ہوا تھا لیکن اب یہ کیا کچھ میں دیکھ رہی ہوں انتہ ان کی تقریر کا آغاز کرتے کہ انہوں نے تقریر کہاں سے آغاز کی اور پھر آگے ان کی سارے چیزیں بتائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے چہرے کے اوپر جو غم تھا وہ غصہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے ان کے چہرے میں ان کے آنکوں میں جو غصہ غم اور امید تھی وہ سارے چیزیں دکھائیں گے کتنی زیادہ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہ ہوا ہو کہ خاتون کو نشنل اسمبلی کے اندر اتنے غم کے ساتھ تقریر کرنی پڑے شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون ہوگی جو اتنے غم اور غصے میں انہوں نے تقریر کی کس ہا اس نیچ پہ پاکستان کو کس نے پہنچائی یہ بھی ایک بڑا سوالیاں نشان ہیں تو ان کے آغاز کہ وہ کہتے کوئی تو احساس کر لے کہتے کوئی تو احساس کر لے وفا کی خوب رو وفا کریں گے یہ تھی ہوا تھا وطن کی خاطر جائیں گے ماریں گے یہ تھی ہوا تھا بوقت حجرت جو قدم اٹھیں گے اٹھیں گے سوئے منزل تک بیچ راستے میں نہ دم لیں گے یہ تھی ہوا تھا تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ تھی ہوا تھا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تو مہاجر کی چھوڑ چھوڑا نہیں بیچنے آئے تھے کسی بھی الجن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اسمعام لیں گے یہ تھی ہوا تھا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے وہاں سے حجرت کر کے آئے تھے ان کا مطلب یہ یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا جب وہ انڈیا سے حجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں بھی اسی میں شامل تھی وہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھی مجھے نہیں پتا کہ کن لوگوں کو اس دکھ کا احساس ہے کہ نانا ابو نے دال نہیں کھائی تھی کیونکہ اس گھر میں اس آنگن میں تھوڑی سی دال پک رہی تھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی دال پک رہے تھے وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے تھے کہ چلے نئے ملک میں ہی میں چلتے ہیں وہاں پر ہم سب کچھ ہمیں سب کچھ ملے گا لیکن جب یہاں آ کر پتا چلا کہ ملک سٹارٹ ہی نکلی سٹارٹ ہی نقلی کلیم اور نقلی ذاتوں سے ہے صدیقی بن گیا کوئی طیب بن گیا اور کوئی کیا بن گیا اور کوئی کیا بن گیا وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ مجھے بار بار تصدیق کی کیا ضرورت ہے کہ میں بار بار یہ تصدیق کر دوں کہ میں بھی ایک معزز پاکستانی ہوں اور پاکستان کی وفا کرتی ہوں اور پاکستان سے پیار کرتی ہوں بار بار اپنا ذکر کروں میں اپنے ملک کے اداروں سے اپنے ملکی شہریوں سے اپنے ملکی اپواجی پاکستان خدا نہ خواستہ اگر اپواجی پاکستان پر کوئی ایسی بات ہو مجھ میں اتنی گرس ہے کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر اگر کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو مجھ میں اتنی گرس ہے کہ ان کے اوپر چلنے والی گولی اپنی چاہتی پر کہا سکتی ہوں کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اپواجی پاکستان پر کوئی بورے حالات آ جاتے ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے سینے کو آگے کر سکتی ہوں میں بار بار ہمیں تصدیق کوئی وفا کی ضرورت کیوں ہمیں پڑھتی ہے میں ایک پاکستانی شہری ہوں میں کبھی بھی اس ملک سے نہیں جانا چاہو گی مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہے یہ جب یہ چیز بار بار وہ کہتے کہ مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہے اس وقت اگر ان کی چہرے اور ان کی آنکھوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت ان کی آنکھوں میں کتنا غم ہے کتنا اس میں غصہ ہے اور کتنے امید آگے ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہے میں بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو آنسوں رکھ کر بیٹی ہوں پچھلے پچیس دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈراتے ہیں کہتے ہیں جس بندے کو دیکھو وہ ڈراتے ہیں کہ پچیس دن مطلب یہ کہ نو مہی کے بعد جس بندے کو میں دیکھتی ہوں وہ مجھے ڈراتے ہیں میں اس ملک میں نہیں رہتی کیا مجھے اپنے مل سے پیار نہیں ہے ایک ٹویٹ کرتی ہو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے کون کرے مجھے کچھ اگر میں اپنے حق مانگنے کے لیے یہاں پر بولتی ہو تو مجھے کہتے ہیں کہ تم بولتی ہوں یہ لگتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے لیے بولتی ہے اصل اہم چیز یہاں پہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے انہی کے اندر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں آج کل جو بھی بندہ حق کی بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے بولتے ہیں کیونکہ حالات ملک کے اس نیچ پہ پہنچے کہ کوئی بندہ حق کی بات نہیں کر سکتا اگر آپ حق اور سچ کی بات کرتے تو لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے بندے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے بولتے ہیں حالات بہت زیادہ ملکی اس وجہ سے خراب ہے اس وجہ سے ایک معزز ممبر جو بار بار نشنل اسمبلی میں اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور میں بھی پاکستان کے ساتھ وفا کرتی اور محبت کرتی اور مجھے پاکستان سے کبھی بھی باہر نہیں جانا آگے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کہہ ہوئے الفاس کی ذیمہ دار ہو تم لوگوں نے جو سمجھا ہے میں اس کی ذیمہ دار نہیں ہوں وہ کہتے ہیں جو میں نے کچھ کہا ہے میں صرف اسی چیز کا ذیمہ دار ہو اگر آپ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا یا آپ لوگوں نے یہ سمجھے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بول رہی ہے تو اسی کی میں ذیمہ دار نہیں ہوں پھر وہ کہتی ہے کہ میں یقین کرے کہ میں اس نیچ پر آئی ہوں کہ مجھے نہیں پاتا کہ اب کیا ہوگا کہ جس وقت یہ حالات چل رہتے ہیں اور میں اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی اور کہتا ہے کہ سب سے معزز رشتہ جو ہے وہ دوستی کا ہے تو کہتے ہیں جب میں وہاں پہ گئی سب چیزوں سے بات سب چیزوں سے اوپر دوستی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں جس طریقے سے مجھے درائے میرے ہی ساتھیوں نے پوری رات میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے کون لات مار کر دروازے کول کر اندر آئے گا میں گھر میں ہوتی ہوں تو پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچے میرے آنکوں کے سامنے رہے یہ کہا تک اس ملکوں لے کر آ گئے ہیں کیا کریں میں اپنی کلائی کاٹ کر اس سے خون نکال کر آپ کو تصدیق دوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں میں اپنے کسی بھی پوجی یا سپاہی اپنے جان نسار کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھی پوجی یا اپنے سپاہی پر جان نسار کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہر وقت یہ میں کر سکتی ہوں لیکن بولنے کے حق یہاں بیٹے ہوئے ہر چیز ان سے کیوں جوڑتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ جو بھی ہم بات کرتے تو اس کو پوجیوں کے ساتھ کیوں لوگ جوڑتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں ہر چیز کو جس چیز کے اوپر یہاں پہ بات ہوتی ہے ان کو اس ادارے کے ساتھ کیوں لوگ جوڑتے ہیں میرا تارک بادر کے علاقے سے ہے پھر کہتے ہیں یہ بہت زیادہ افسوسناک دردناک چیز ہے ان کو آپ لوگوں نے آگے شیئر کرنا ہے یہ سپیشلی خیبر پختنخواہ میں بھی بہت بہت زیادہ ہے اس پہ میں کسی دن ایک سپیشل ویڈیو بناوں گا اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ خیبر پختنخواہ میں کس چیز کی وجہ سے آیا اور بہت زیادہ یہ خطرناک ہے اور خیبر پختنخواہ میں یہ اتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں شاید دنیا کے کسی بھی علاقے میں اتنے تیزی سے یہ بڑھ رہے ہیں یہ اب جو اہم مسئلہ انہوں نے اٹھایا میرے تعلق بادر کے علاقے سے وہاں پر کات کی پکٹری ہے یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو آپ نے وہاں پر اچھی نہ لگے یا کوئی چیز مقصان دے ہو تو اس پہ آپ بات کر سکتے کہتے ہیں یہ ایک نیچرل بات ہے تو آپ نے وہاں پر پلٹر پلانٹ نہیں لگایا کہ وہاں کے پانی اندر جائے کہتے ہیں جہاں پہ ایک کات کی پکٹری ہے کات کی پکٹری کا انہوں نے نام لیا لیکن یہاں پہ ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ اچھے بات نہیں ہے کہ کسی سپیسپک چیز کا نام لیا اور اس کے بدنامی کیا جائے کہتے ہیں کہ اس کے جو زہریلہ پانی ہے وہ پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور وہاں پہ کینسر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور بہت جو نم سلسل جو نم اس کے جونت اعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تاکہ پانی کہتے ہیں جو یہ زہریلہ پانی ہے کہ یہ اندر جائے کہتے ہیں میرے گھر کے چھے لوگ کینسر سے انتقال کر چکے کہتے ہیں کہ آلڑی میرے گھر سے چھے لوگ کینسر کی وجہ سے انتقال کر چکے ایک آپ پشاور میں الیا رگڑ رہے کہ مطلب یہ کہ چھے بندے ان کے پہلے کینسر کی وجہ سے انتقال کر چکے اور اب جو ایک پشاور میں ایڈمیٹ ہے یہ اگر آپ پشاور میں کسی بھی ہسپیٹل میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اندازہ ہو جاتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں کینسر کتنے تیزے کے ساتھ بن رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو یہ کینسر ہے اور کتنے مشکل یہ پراسز ہیں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہے وہ تو وہاں سے نکل کے آئے لیکن وہاں پہ کوئی بھی ہسپیٹل نہیں بنایا اس کی ذمہ داری کا تعیون ہو سکے گا لیکن کچھ وقت لگیں گے کیونکہ مناسب وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے کہ خیبر پختنخواہ میں یہ کینسر کس وجہ سے پھیل رہا ہے اور اس کی مین ریزن کیا ہے کیا کچھ سے پہلے ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اب یہ حالات اتنے زیادہ بگڑ چکے یقین کرے کہ اگر ایک ہفتے میں آپ ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں اور اس دن نیکس ہفتے میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کو تین گونہ ڈبل لوگ وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اس پہ میں آپ کے ساتھ بھی گپتگو کرتا ہوں کوشش بھی کروں گا کہ اس پہ ایک نئی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ یہ سارے چیزیں شیئر کریں وہ کہتا ہے کہ اب بھی ہمارا ایک بندہ جو پشاور میں ابھی اپنے ایڈیا رگڑ رہی ہے لیکن مطلب یہ یہ کہ ابھی بھی وہ پشاور میں ہیں اور اس کے بھی آلات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں کہتا ہے لیکن میں جس وقت یہاں پر آئی تھی تو میں نے کہا اچھا میں یہ اشو اٹھاؤں گی لیکن کسی نے کہا کہ چھپ کہتا ہے کسی نے مجھے کہا کہ چھپ یہ اس لئے یہ چھپ کی یہ چیز میں اس لئے آپ کو یہاں پہ متانا چاہا رہا ہوں کہ خیبر پختنخواں ہے جس چیز کی وجہ سے یہ کینسل بڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی بندہ بات نہیں ہی کر سکتا اگر اس کی حقیقت پہ کوئی بندہ بات کرتے تو آپ کو اس کے ریزلٹ کا اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتے ہیں اور وہ کس جگہ پہ ہوگا لیکن افسوس اس بات کے جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ جس وقت یہ سب چیزیں ہو رہے تھے وہاں پہ تو ملک کے ساتھ اپادار بہت زیادہ تھے اور کوئی ملک کے ساتھ اپادار تھا اور اسی کے اوپر باتیں ہو رہی تھی لیکن جب آپ کو اس کا اندازہ تھا کہ اس کا ریزلٹ اتنے سالوں بعد اتنا بورا ہوگا پھر آپ لوگوں نے خیبر پختنخواں کو کیوں اس حالات میں چھوڑ کے آپ نکل آئے وہاں سے کہ نہ وہاں پہ کوئی ہسپیٹل ہے نہ وہاں پہ اگر یقین کرے اگر آپ پیشاور میں آتے ہیں تو خیبر پختنخواں کے کس کس زلے سے آپ کو وہاں پہ آنا پڑتے ہیں کس مشکل سے وہاں پہ زندے کی گزارنی پڑتی ہے راتیں کس طرح وہاں پہ اپنے گزارنی پڑتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کا خرچہ آپ دیکھ لیں تو آپ یقین کرے کہ غریب بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے گھر میں اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بیمار کو کس طرح وہ سارے دوائیہ پروائیڈ کریں گے اس کے ایک ایک ٹیسٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کتنا مہنگ ہے تو یہ بھی کیا کہہ سکتا ہے اس کے حوالے سے ہم لیکن پھر آگے وہ لکھتی ہے لیکن کس نے کہا کہ آپ چھپ اس کے بارے میں یہ بولنا تو پھر آپ اس کے بارے میں کوئی نہ بولے میں کیا کہہ رہی ہوں تو یہ کدھر ہو رہا ہے کہ بھائی وہاں پر کوئی ہسپتال ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ہسپتال ہونا چاہیے لیکن وہاں پر کوئی ہسپتال نہیں ہے پلٹر پلانڈ ہونا چاہیے کہ ساپ پانی لوگوں کو میسر ہو کہ وہاں پہ یہ بیماری آگے نہ پھیل جائے کہتے لوگ مرے نہ اور 99% جگر کی بیماری اور ہیپٹاٹس وہاں پر نہ ہو جو کہ بلکر آگے کینسر کا ذریعہ بن جاتا ہے میں کہوں تو سکتی ہوں آپ مجھے بتائیے پاکستان کی شہری ہونا آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا میں کسی پر کچھڑ تو نہیں اچھال رہی ہوں میں کسی پر انگلی تو نہیں اٹھا رہی ہوں میں کیوں نہیں بول سکتی آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ بھی وہاں بیٹھ کر لوگوں پانی وہی زہریلا پانی پی رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا بلٹ فیش کہتی ہے کہ آپ جب میں یہاں پہ بول رہی ہو تو وہ جب ان کے ذہن میں وہ سارے چیزیں آ رہی ہیں تو کہتے ہیں میرا بلٹ فیش اور اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں یہاں پہ چیخنا نہ شروع کر دو کہتی ہے کہ میں چیخنا شروع نہ کر دو اور میں یہاں پہ چیخ چیخ کر کے اپنی آواز یہاں پہ اٹھا دوں اوپر آٹھا اٹھا کر بازار میں چلے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں مجھے اس سے بھی پیار ہے کہتے ہیں مجھے اپنے ان ماں باپ یا ان لوگوں سے پیار ہے جو اپنے کندوں پہ آٹھا اٹھا کر بازاروں میں گھمتے ہیں لوگ مزدوری کرتے ہیں بڑے عمر میں زعیب عمر میں بھی وہ مزدوری کرتے ہیں اس نے مجھے ان سے بھی پیار ہے اب بتائے مجھے کیا کرنا ہے بتائیے مجھے کہ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں مجھے یہاں پر یہ ڈراتے ہیں پچیس دن سے ڈرائیا ہوا ہے مجھے ان لوگوں نے ہر کسی کو ڈرائیا ہوا ہے پون پر کسی سے بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں پون رکھو اس پر کسی سے بات نہ کرو بات کیوں نہ کرو تو کیا کرو کہ کسی سے بات نہیں کر سکتی یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی میں محبتی وطن ہوں میری پارٹی کو تو سب لوگوں نے بولا تھا کہ آپ ان کی گود میں بیٹے ہو پیڈریشن ہو کم از کم خدا کے واسطے مجھے نہ ڈرائے میں اکیلی نہیں ہوں میرے پیچھے مجھے مت ڈرائی ہے اگر میں بیٹھ کر کوئی ایسی ٹویٹ کرتی ہوں کوئی بات میں کرتی ہوں تو اس کا مطلب اصلاح ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں کوئی ٹویٹ کرتی ہوں یا کچھ بھی کرتا تو اصلاح کے لئے کرتی ہوں میں کبھی بھی ملک غیر اپادار نہیں ہوں میں ہمیشہ ملک کے ساتھ وفا کرتی ہوں کہتے ہیں مجھے سب چیزوں سے بہت زیادہ دل لگی ہے اور اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتی ہو ٹنڈی سانس لی اور بہت افسوسناک اس حالات کو اگر آپ اس کی اریجنل ویڈیو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس قسم کی سانس لی اور کس طرح اپنے دل پہ پتر رکھ کر کے آگے انہوں نے اپنے تقریر کو جاری رکھا نہیں آپ تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا سپیکر صاحب جو ملک کے حالات ہیں روٹی بجلی گیس کی پریشانی یہ سب چیزیں بلا کے بھی ہم اس ملک کو نہیں چلا سکتے کہ یہ پریشانی بھی لوگوں کی ہے دو کمروں پھر آگے وہ کہتی ہے کہ دو کمروں میں جب اس ہی چلتی ہے تو اب ہم جو اس طرح کر لیں گے کہ اس کو ایک ہی کمرے میں سب بچوں کو سلائیں گے ایک ہی گاڑی کے اندر اپنے سارے بچوں کو ڈال کے اس کو سیر کے لیے لے کے جائیں گے کوئی نیچے کسی کے اوپر بٹھا کے جس طرح دوبے اور ان علاقوں میں ہوتا ہے سب چیزیں کے لیے تیار ہو ایک دو وقت کی بجائے ایک ہی وقت کھانا کھا لیں گے دو روٹی کی بجائے ایک ہی روٹی کھا لیں گے گمنے پھرنے کے لیے جائیں گے تو بچوں کو دو گاڑیوں کی بجائے ایک ہی گاڑی میں ڈال کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اسی کے اندر فکس کر کے لے جائیں گے اس کو سامان سمجھ کر کے اپنی گاڑی میں ڈال کے لیکن خدا کے لیے خدا کے لیے مجھے نہ ڈرائے میں بھی ایک معزز پاکستانی ہوں میں اپنے ملکے ساتھ وفا کرتی ہوں مجھے نہ ڈرائے پلیز انہوں نے بار بار یہ لفظ کہہ کہ پلیز 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 مجھے نہ ڈرائے پھر آگے وہ لکھتی ہے وہ کہتی ہے اس کو یہ کہنا کہ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو ویسے پر بیٹے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لائے گیا تو ویسے بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لائے گیا ہے جب پی ٹی آئی کو لائے گیا ہے تو پھر آپ لوگ اس بات پہ کیوں جو ہے نا تلے پھر ان کو آپ کیوں اسمبلی میں نہیں لے کر آتے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہاں پہ بات کریں اور ان کے ساتھ جنہوں ملک آگے چلے کہ آپ مہرپور خاص کے حالات پھر ایک خاتون نے ان کے اوپر جو نے وہاں پہ کمنٹ کیے تو کمنٹ کی وقت انہوں نے کیا کہا کہ آپ مہرپور خاص کے حالات ٹھیک کریں سامنے دیکھے سپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں انہوں نے ان کو ریسپانس کیا اس کو جواب دیا ہے خاتون کو کہ آپ سامنے دیکھ لیں سپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں آپ اسی کے اوپر فوکس کر لیں بجائے اس کے کہ آپ میرے اوپر کمنٹ پاس کریں کہ ٹیرے میں اب آ جائے اب استحقام پاکستان پارٹی آ گئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اکٹے مل کر پاکستان کو استحقام اور دوام بحشیں گے میں تو یہی میں نے تو یہی سناتا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایٹی ایم ہیں میں نے تو یہی سناتا کہ ان چودے ڈرگ ڈیلرز ہیں میں نے تو یہی سناتا کہ پہات چودری لوٹا ہے علیم خان بیلڈر ماپیہ ہے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے یہ کیسے استحقام بحشیں گے کہ مجھے بھی تو کوئی نہ کوئی بتائے کہ یہ کیسے پاکستان کو استحقام بحشیں گے ابھی سنا ہے کہ پی سی بی کے چیئرمین پر کچھ ہو رہا تھا تو ان کی فکٹریز سیل کر دی مجھے تو اس دن پتا چلا کہ ان کی شگر مل ہیں یہ سارے ان لوگوں کے حوالے سے بتاتی ہے جو استحقام پارٹی میں سارے اکٹے مل کے پاکستان کو استحقام بحشنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے تو اس دن پتا چلا کہ ان کی شگر مل ہیں سارا سینٹ تو بلڈر سے بڑا ہوا ہے یہ انٹرسٹنگ چیز ہے تو پاکستان میں بہت سے لوگ اس پیو پر بات کرتے تو بیکو ماپیا بھی ادھر ہی ہیں میں نے کہا کہ شاید ان سے لڑائی ہو گئی ہے بلڈرز کنٹریکٹرز سب موجود ہیں وہاں پر تو پھر وہ یہاں پر بھی آ جائیں گے کہتا ہے کہ آج تو وہ سارے سینٹ میں موجود ہیں کل تو ممکن ہے کہ وہ سارے نشنل اسمبلی میں بھی آ جائیں گے جو کرنا ہے کل لے کیونکہ جو بھی آپ صحیح کریں گے یا غلط اس کا حساب خود آپ کو دینا پڑے گا دن بھی آئے گا وہاں پہ انہوں نے بہت اچھی بات کی وہ کہتی ہے کہ جہاں ججمن کا دن آئے گا وہاں پر تو کوئی خپیہ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی جس طرح آج کل خپیہ لوگوں کی ویڈیو آ سکتی ہے کہتے ہیں وہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہو سکتی سپارش بھی وہاں پر نہیں ہو سکتی اور انہوں رشوت وہاں پہ چلتا ہے تو وہاں پر وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے اور آپ کا کام جانے کہ آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ جانے اور خدا جانے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن یہاں پر جب تک ہم زندہ ہیں تو ہمیں زندہ رہنے دے توڑا سا ہمارے اوپر رحم کرے کہ ہم زندہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزارے جو بڑے ماں باپ ہے بچوں کو بیماری بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بچے دوائی کہاں سے لائے گا ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ بہت زیادہ افسوسناک دردناک چیزیں کہ باپ اپنے بچے کو یہ نہ بتائے کہ یار میرے یہ بیماری بیٹھے میرے یہ بیماری ہے اور اس کی علاج ہونی چاہیے اور وہ اس دنیا سے چل بسے